اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں نہ سکھائیں اپنے گھر والوں کو بے علم رکھا تو وہ گھر والے بظاہر تو جیسے آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ بھی رہتا ہے کہ گھر والوں کو باپ یا شہر گھر کا جو بھی سربراہ یا سرپرست ہے اس نے کوئی اپنی ایک ذمہ داری سمجھی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی کولیج اچھی جنیورسٹی گھر کا سرپرست یا گھر کا سربراہ اس نے فی زمانہ اپنی ذمہ داری جو سمجھی ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں اس سے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو سڑ چھپانے کے لیے چھت دے دوں ایک اچھا سائی مکان ہو پہنے کے لیے لباس ہو اور کھانے کے لیے گزا ہو گمنا پھرنا ہو جائے گا سیر و تفریح ہو جائے گی دورے کروا دوں گا ادھر ادھر پاکستان کے یا کسی بل کے سفر کروا دیں گے بچوں کو اچھی تعلیم دلا دینی ہے اور اچھی تعلیم سے مراد ان کو ایک اچھی سکول میں داخل کروانا ہے اسکول سے نکل کر کوئی اچھی کولیج میں داخل کروا دوں گا اچھی کولیج میں داخل کروا کر اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھا دیں گے کوئی ان کو ایک اعلیٰ تعلیمی آفتہ فرد بنا دیں گے اعلیٰ تعلیمی آفتہ فرد بن کر ایک اچھی نوکری کر لے گا یا اپنا کاروبار کر لے گا اس کی اچھی طرح شادی کروا دوں گا شادی کروانے کے بعد اسے وہ اپنے بچے سمالے گا اور اپنا گھر چلائے گا جس طرح باپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی وہ اپنے بچوں کی پرورش میں لگ جائے گا ایک اس طرح کے جنرل منٹریٹی ہمارے ہم آشرے میں کہ اس طرح گھر والے ایک گھر کا فرد یہ سمجھ رہے کہ یہ میری ذمہ داری اور یہ میری اپنے ذمہ داری ادا کر لی جبکہ اس میں کئی کمزوریاں ہیں اگرچہ ایک گھر کے مرد کو شہر کو ایک باپ کو واقعیتن اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اسے اس کا رسک فراہم کرنا ہے اس کے لئے اس کو تگو دو کرنی ہے اپنے بیوی بچوں کو سر چھپانے کے لئے جگہ دینی ہے لیکن کیا یہی کافی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اس نے روٹی دے دیا کھانا پینا دے دیا لباس دے دیا گھر دے دیا تو سمجھتے ہیں میری ذمہ داری پوری ہو گئی یہ صرف جن کے نزدیک تصور ہے گھر کا اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا اور جو اس خوشفنی مختلہ ہیں کہ یہ ہم نے مدہ اپنا کام پورا کر دیا میں نے اپنے بچے کو پڑا دیا لکھا دیا ایک اچھا تعلیمی ہے اب تب میرا بچہ فرد بن گیا ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی وہ بھول کر رہا ہے ایسا باپ غلطی پر ہے ایسا نہیں ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے سورة تحریم آیت نمبر چھے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے پارا ٹھائیس میرے آقای نعمت امام اہلی السندت مجدد دین و ملت عربان شمعی رسالت مولانا شاہ احمد رضا خانہ لرحمت و رحمان اپنے شورہ اعفاق ترجمہ قرآن کا انزل ایمان میں اس کا ترجمہ کو جیو کرتے ہیں اے ایمان والوں اپنی جانوں اپنے گھر والوں کو اس آج سے بچاؤ جس کے اندھن آدمی اور پتھر ہیں یہ آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ نے تلاوت فرمائی تو وہی ورس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں تو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کو حکم دو جو اللہ عز و جللہ کو محبوب ہیں اور ان کاموں سے روکو جو اللہ تعالیٰ کو نہ پتنے ہیں بازے رب میں ارشاد ہوا قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنا اور اس آیت کے تحید سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد یعنی یوں سمجھئے کہ تصفیر بھی حدیث ہم نے سنی اس آیت سے مراد کیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں صحبہ کرام ذریعات کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بچوں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنگ سے بچائیں تو میرے آقا وہ کونسا قریقہ ہے وہ کونسا انداز ہے جس انداز کے اختیار کریں گے تو ہم اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو محبوب ہیں اور ان کاموں سے روکو جو اللہ کو نہ پسند ہیں تم اس کام پر عمل اس بات پر عمل کرو گے یعنی اپنے اہل و عیال کو اس بات کا حکم دو گے جو اللہ کو پسند ہیں اور ان باتوں سے منا کرو گے جو اللہ کو نہ پسند ہیں تو تم اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے گویا گویا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی تربیت کا ایک فارمولا بیانی کیا گیا کہ آپ کی تربیت آپ نے جب اپنے بچوں کی اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنی ہے وہ تربیت کس طرح کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بات پسند ہے وہ بات کرنے کا اس بات پر عمل کرنے کا اپنے گھر والوں کو حکم دو اسی طرح پارہ سولہ میں آیت نمبر اکسو بتیس کے تحت ارشاد ہوتا ہے سورة وہاں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں بانتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیدگاری کے لئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالْصَلَاتِ وَفْتَبِرْ عِلَيْهَا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس بات ثابت رہے بعد مفسرین اکرام کے نزیق احل سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے لئے ارشاد ہے بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احل اس میں شامل ہیں تو ارشاد ہوا کہ ان کو نماز حکم دے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَلَاتِ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اس کے بعد ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وَجَهُ الْكَرِيم کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کو نماز کے لئے اٹھاتے تھے روزانہ دیکھا اس آیت کریمہ پر عمل ہو رہا تھا جب اور مزید اشارت طائق حضرت سیدتنا فارق عظم رضی اللہ تعالی انہو اپنے گھر والوں کو تحجد کی نماز کے لئے اٹھاتے اور خود ان کے ساتھ تحجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور وہ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے تھے اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک تھا کہ آپ اپنے آل کو یعنی اپنی لخت جگر خاتون جنر رضی اللہ تعالی جن کا گھر کہیں اور تھا تو آپ ان کے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلام تشریف لے جاتے